آئیے سیدھے رکھ کرتے ہمارے سموارتہ سشانت مہرہ کے پاس جن کے ساتھ منوش تیواری جی اس وقت موجود ہیں منوش جی کو ہولی کی شب کامنا ہے سشانت اوور ٹیو یہ شبانکہ رج ہولی کا پرو ہے اور دو سال بعد اگر کہا جائے تو ہولی کا جو تیوہار ہے بہت دھوم دھام سے بنایا جارہا کیونکہ کووڈ پروٹوکال تھا لیکن ہمارے ساتھ سانسد منوش تیواری ہاں پر اس وقت موجود ہیں یہ کیا ہے چہرے پہ دیس کے سارے رنگ ملے ہیں اور رنگے رنگی لی ہولی ہے اور ویسے ہمارے اپنے آنگن میں چار راجیوں کی خوشی کی رنگو لی ہے کیوں نہ ہولی جھوم منائے اور نہ جانے کس گلی میں بیٹھے راہل گاندی بیچارہ بیٹھے راہل گاندی بیچارہ برا نہ مانو ہولی ہے یوپی میں بھی جیت ہوئی ہے اکھلیس جی کو بھی کچھ میسے جوگیرہ سارا راہ سنا دیں ارے اکھلیس جی جلدی باہر آؤ توٹی میں رنگ برسے آ کر کے تھوڑا اس میں نہا لو ٹینسن پیچھے جائے جوگیرہ سارا راہ جوگیرہ سارا راہ نرندر مو دیلی پچھکاری دیس میں بھرا اومنگ راہل یکھلیس کہیں گلی میں گرے ہیں سب کوئی گاہے جنگ جوگیرہ سارا راہ تینسن مت پالو مور بھائیہ ارے پھر سے قدم بڑھاؤ ستیا کے پتھ پہ چلو رے بھائیہ کسمیر فائل دیکھ کے آؤ جوگیرہ سارا را 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 عربین کےجریوال کو کچھ کہیں گے عربین کےجریوال کیلئے عربین کےجریوال تو یہی بولوں گا کہ سائد عربیند کو سبکیے آئے کہ جلدی سے قدم بڑھاؤ دلی سے سرابنیتی واپس لے کر کے جاؤ ہم یہی کہہ سکتے ہیں ویسے عربیند جی کو بڑھائی بھی ہے عربیند جی کو پنجاب کی بڑھائی ہے لیکن گروہ دیکھو اچھے سے چلا نا اچھے سے آگے بڑھو لیکن دلی کو دلی کو جو پینسن بند کیے ہو اس ہولی پہ تو چالو کر دو دلی میں جو سال سال سے ارے راسن کارڈ بنا دو یربیند سات سال سے رو رہے گریب ہیں دلی کے ہو رہے نا بلکل ارے اب تو پینسن چالو کر دو ہولی تمہوں مناؤ یربیند جی ہولی تمہوں مناؤ تب وہ کہیں گے جوگی را سرہ رہ 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 برا نہ مانو حولی ہے کچھ اونچ نیچ ہو معاف کرو پر جرا ارے بند جاگو جمنا مییا کو ساپ کرو ملدیر اب بننے لگا ہے بھگوارن چڑھنے لگا ہے ملدیر اب بننے لگا ہے بھگوارن چڑھنے لگا ہے ملدیر جب سج جائے گا سوچ نہ جارا کیا ہوگا بلڈو جر جن کے لیے ہیں وہ ہی بس ہیں ٹینسن میں باقی تو یوپی سج رہے بھئیہ کیا مجھے کلوار ہویا بہت خوشی میں ملدیر سارارہ کرتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے اور نشانہ سیدھے طور پر کانگریز رہول گانڈی یکلیش یادو ارون کے جیوار پہنے پساتے ہوئے نظر آ رہے ہیں